اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابیکا یا سیدی یا خاتم المعصومین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علیہ حبیبی کا خیر خلق کلی ہمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کبر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صل اللہ علیہ وسلم ربِ ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے ربِ ذوالجلال سے دعا ہے کہ جن عظیم مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اللہ ہمیں ان مقاصد کے حصول کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کا کلا بنا ہے روحِ زمین پر مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد پاکستان ہی وہ سلطنت ہے کہ جس کی بنیاد نظریہِ قرآن پر ہے آزادی کا مقصد شیطانی قوتوں اور شیطانی فندوں سے نجات حاصل کر کے ایسی سلطنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہونا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جا سکے یہ مقصد ابھی تک تشنہِ تکمیل ہے اور آج آزادی کی تقریبات کے موقع پر یہ اہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اکابرین نے منزل کی طرف پہنچنے کے لیے جو ہمیں ایک منفرد قسم کی گاڑی دی ابھی منزل تک پہنچنا باقی ہے اور وہ منزل قرآن و سنت کے زیر سایہ نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفات سے ہی حاصل ہو سکتی ہے تحفظِ پاکستان استحقامِ پاکستان دفاعِ پاکستان پاکستان جس پہلو سے بھی زیرِ بحث ہو ہر لحاظ سے جو چیز تعبیر سے تعمیل تک پاکستان میں اصل مقصد کے لحاظ سے نظر آتی ہے وہ دینِ اسلام ہے پاکستان کی سب سے بڑی پہچان اسلام ہے اور پاکستان کے تحفظ کی سب سے بڑی قوت بھی اسلام ہے پاکستان کو مذہبِ اسلام سے جدا کر کے بیان کرنا یہ پاکستان پہ ظلم ہے اور پاکستان کی پاکستانیت پہ حملہ ہے پاکستان کا سب سے گہرا رشتہ مذہبِ اسلام کے ساتھ ہے اور یہی مذہب کے ساتھ جو ریلیشن رشتہ رابطہ اور تعلق ہے اسی نے پاکستان کو ناقابلِ تسخیر قوت بنایا ہے ظاہری طور پر ایٹم بمپ کا ہونا اس سے پاکستان کو بوفولادی حیثیت حاصل نہیں جو حقیقت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکستان جو پاکستان کا ربط اور تعلق ہے اس کی بنیاد پر پاکستان کو جو قوت حاصل ہے پاکستان کے تحفوظ کے اندر وطنیت کا جذبہ بعد میں ہے اسلامیت کا جذبہ پہلے ہے وطن تو ہر کسی کا وطن ہی ہوتا ہے ایک ہندو بھی اپنے وطن کو وطن کہتا ہے اور وطنیت کی بنیاد پر وہ بھی اپنے وطن کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا اور پاکستان کے علم برداروں کا امتیاز کیا ہے دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ وطنیت تو مشترکہ نہ رہا ہے لیکن اسلامائزیشن اور اسلام کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے یہ اور اوتان کو حاصل نہیں ہے اور یہ جذبہ ہے جو پانچ وقت کی نمازوں کے اندر جو ارکان اسلام کی اداگی کے وقت مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جس دیس میں تم رہتے ہو اس دیس کی تحفظ صرف اس بنیاد پر نہیں کہ یہ تمہارا وطن ہے یہ بنیاد بعد میں ہے یہ حیثیت بعد میں ہے سب سے پہلے اس کے تحفظ کا جذبہ اس لیے ہے کہ یہ مدینہ منورہ کی ایک کالونی ہے یہ قرآن کے نظریے کے مطابق بننے والا ایک ملک ہے اور یہ اسلام کا ایک قلعہ ہے اگرچہ دشمنوں نے سادشوں کے تحت آج تک اصل مقصد مکمل نہیں ہونے دیا لیکن اپنی شناح اور اپنے اجزائے اصلیہ کے لحاظ سے اور جو خواب اکابرین نے دیکھا تھا اس کے مطابق یہ سلطنت اسلام کی سلطنت ہے اس کی پہچان صرف اسلام ہے اس کی پہچان اس کی پہچان اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی پہچان عقیدہ ختمِ نبوت ہے اس کی پہچان نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکامِ شریعت ہیں اور اسی جذبے پر اس کا تحفظ بھی موقوف ہے اگر خدا نخواستہ یہ ریلیشن ختم کر دیا جائے تو پیچھے پاکستان کی پاکستانیت کا کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا اس واسطے وہ جتنی آوازیں جو پاکستان کے اندر لبرل ٹولا بلند کر رہا ہے کہ یہ اوتان کی طرح ایک وطن ہے اور محض دیس ہونے کے لحاظ سے اس سے ہمارا تعلق ہے یہ ساری آوازیں پاکستان کو کمزور کرنے والی آوازیں ہیں اصل پاکستان سے ہمارا رشتہ دین کے لحاظ سے ہے اسلام کے لحاظ سے ہے قرآن کے لحاظ سے ہے اور پاکستان کا تشخص اور پاکستان کی جو پہچان ہے وہ اسلام اور قرآن اور سب سے بڑھ کے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہے اہلِ علم اور علماءِ کرام کا اس وقت یہ ممبر و محراب سے سندیسہ پوری قوم کی طرف جانا چاہیے کہ یہ ملک کل جب بنا تھا تو ممبر کی قوت سے بنا تھا محراب کی قوت سے بنا تھا مسجد کی تبلیغ سے بنا تھا قرآن و سنت کی ازان سے اس کے لئے بیداری آئی تھی اور اتنی زیادہ شہادتیں اور اتنی بڑی حجرت کے نتیجے میں یہ ملک ہمیں اللہ نے دیا اس نعمت کی شکریہ کی ادائیگی اسی صورت میں کامل ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر وہی نظام نافذ کیا جائے جس مقصد کے لئے اسے بنایا گیا تھا یہ آنے جانے والے حکمران اور یہ مختلف نامرہات سیاسی جماعتیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا روگ اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہیں اور انہوں نے قربشن لوٹ مار سے پاکستان کو کھوکھلا کیا ہے ایسی حکمرانوں سے نجات اور امام عادل کی نگرانی میں پاکستان کا چلنا یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہوگی اور اس کے لئے ہمیں دن رات قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کرنا ہے اللہ تعالیٰ آج شہیدوں کے درجات کو مزید بلند فرمائے وہ جو مجاہدین آزادی تھے وہ جو قائدین آزادی تھے ان کے احسان کو کبھی فرموش نہیں کیا جا سکتا اور یہ سارا کافلہ اہل سنت و جماعت کے علماء مشایخ کی قیادت میں چلا اور ہر ہر مرحلہ اہل سنت و جماعت کے مشایخ نے اس کو اپنی قیادت میں تیہ کر آیا اور آج بھی اہل سنت ہی اس ملک کی نگاہوانی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں دوسرے لوگ ان کی حیثیت قرائے داروں کی ہے اور قرائے دار مکان سے وہ محبت نہیں لکھتے جو محبت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے اپنے جگر پارے قربان کر کے کسی گھر کو بنایا ہو اس لیے یہ آہل سنت کا دیس ہے آہل سنت کا مسکن ہے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگری ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ اور نظریہ قرآن کا ایک عملی نکار ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ سلامت رکھے خدا کرے نخم ہو سر بکار وطن اور اس کے حسن کو اندیشہ ماہو سال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو واقر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين